بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا کہ انسان کو مایوس نہ ہونا چاہی حق تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہی وہ بندہ کے زن کے ساتھ ہیں جیسا بندہ ان کے ساتھ دمان رکھتا ہے ویسا ہی معاملہ اس کے ساتھ فرماتے ہیں بڑی رحیم و کریم ذات ہے مگر یہ شرط ہے کہ طلب ہو اور سلوک و احسان کے کام میں لگا رہے جو بھی ہو سکے کرتا رہے پھر وہ اپنے بندے کے ساتھ رحمت و فضل ہی کا معاملہ فرماتے ہیں وہ کسی کی محنت و طلب کو رائے گا یا فراموش نہیں فرماتے ہیں ایک شخص کا مقولہ مجھ کو بے حد پسند آیا کہ کیے جاؤ اور لیے جاؤ واقعی ایسی ہی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی اس قائل نے بہت بڑے اور اہم مضمون کو دو لفظوں بیان کر دیا ہاں لگا رہنا شرط ہے اور ایک یہ ضروری عمر ہے کہ ماضی اور مستقبل کی فکر میں نہ پڑے اس سے بھی انسان بڑی دولت سے محروم رہتا ہے یہ بھی تو ماضی واللہ ہی کی مشغولی ہے ماضی اور مستقبل کا مطلب یہ ہے کہ ماضی پر افسوس کہ صاحب ایسا کرتا تو اچھا تھا ایسا کرتا تو اچھا تھا کیوں میں ماضی میں گناہ کرتا رہا کیوں ماضی میں میں نے اچھے کام نہیں کیے یہ نفس اس میں مشغول کرتا یہ بھی غیر اللہ میں مشغولیت ہے اور مستقبل کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ کا خالی پلان منا رہا ہے آئندہ کو کس نے دیکھا سامنے جو وقت ہے اس وقت کی قدر کرنے لوگ کتنے ہیں نوجوان ہیں بچے ہیں یہاں سے نکلے اور گھر سے نکلے اور آگے جا کے کہیں کوئی حادثہ ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا کیا پتا ہے کہ زندگی کب مکمل ہو جانے والی ہے کسی کو بھی تو نہیں پتا ہے اس وجہ سے بھی مستقبل کے چکر میں بھی مت پڑھو کیا مستقبل کا انتظار کرتے ہیں آج کا دن اللہ نے ہمیں دیا ہے صحیح سلامت اڑ گئے ہیں نین سے بیدار ہو گئے ہیں زندگی بھی ہے صحت بھی ہے کیا کر سکتے ہو ابھی کر لو اس لئے کبھی نفس ماضی کی غلطیوں میں الجھا کے ٹائم خراب کرتا ہے اور کبھی مستقبل کے وعدوں میں الجھا کے ٹائم خراب نہ ماضی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا مستقبل ہمارے ہاتھ میں آیا ہی نہیں کیا وقت خراب کریں یہ بڑا دھوکہ ہے نفس و شیطان کا اس وجہ سے حضرت فرما رہے ہیں بھئی نہ ماضی کی چکر میں پڑھو نہ مستقبل کے آنے والا وقت اس کا بھی انتظار مت کرو جو گزر گیا اس کا بھی اختمت خراب کرو ایک مرتبہ سے اچھی توبہ کرو بھول جاؤ آگے کچھ کام کرو اچھے کام کرو اللہ تعالیٰ سے ایسے ہیں یہی سب سے صحیح طریقہ ہے جن لوگوں نے اس پہ عمل کیا بس اسی دن سے وہ اللہ کے اچھے بندے بن گئے کچھ لوگ ماضی پہ پشتا رہے ہیں کچھ لوگ مستقبل کو انتظار کر رہے ہیں تو کب بنیں گے وہ نہ پہلے بنے دیں نہ آئندہ بنیں گے یوں ہی زندگی برباد ہو جائے گی اس لئے جس دن اللہ دل میں بھلی بات ڈال دے یہ ایک روشنی ہے جو اللہ اپنے بندے کے دل میں ڈالتا ہے جب خیال آ جائے کہ ہائے میں نے زندگی برباد کی بس یہ اللہ کی طرف سے انڈکیٹر ہیں روشنی چمک رہی ہے اطلاع دے رہی ہے تو اس ہدایت کو قبول کر لو اس کی قدر یہ ہے کہ فوری طور پر اس پر عمل درامت شروع کر لو فوری طور پر بھائی ہم تو غافل تھے لیکن ہمارے اللہ نے ہمیں یاد دلا دیا بس کام میں لگ جاؤ یہی ہے طریقہ اپنے آپ کو درست کرنے کا فورا فورا میں کام بن جاتا ہے نہ ماضی کے افسوس سے کچھ ہاتھ آئے گا نہ مستقبل کے انتظار سے کچھ ہاتھ آئے گا فورا کام شروع کر جب اللہ بھلی بات دل میں ڈالے اسی وقت کرو کسی وقت کا انتظار مت کرو یہ اللہ کی عنایت ہے شفقت و مہربانی ہے کہ بندے کے دل میں بھلی بات ڈال لیتا ہے ہمارے دل میں بھلی بات کا آنا بھی من جانب اللہ ہے اللہ ہی تو ڈالتا ہے اللہ ہی نے ڈالا ہمارے دل میں بھلی بات تو ایک بندے کی بات حضرت کو بہت پسند آئی ہے اور فرما رہے ہیں کہ بڑے علوم کو اس نے دو جملوں میں سمو دیا ہے بڑے علوم کو کیا کیے جاؤ لیے جاؤ کام کرتے رہو اللہ سے عجر لیتے رہو اللہ کے وعدے حاصل کرتے رہو اللہ تعالی وعدہ خلافی نہیں کرتا لا يخلف المعاد وہ وعدہ خلاف نہیں ہے ہماری طرف سے ہوتی ہے اللہ تعالی من اوفا بعہدہی من اللہ فستبشرو ببیعکم اللذی بایعتم بھی وذالک ہوا الفوز العظیم جب پورا کردے اللہ سے کیا ہوا اہد تو بس خوشقبری ہونی چاہیے کہ اللہ اپنے وعدے میں تاخیر نہیں کرے گا وہ فوراں تو ہیں اپنا وعدہ پورا کر کے دکھا دے گا اور یہی بڑی کامیابی ہے خلاصہ میرے بیان کا یہ ہے کہ قصد سے ماضی اور مستقبل کے مراقبے کی ضرورت نہیں یعنی جان بوجھ کے قصد سے مراقبے جان بوجھ کے ماضی مستقبل میں علجنے کی ضرورت نہیں اگر بدون قصد خیال آ جائے تو ماضی کی کوتہیوں پر توبہ استغفار کر لیا کرے یہ تو یقین ہے کہ جس دن ہم نے صدق دل کے ساتھ آئندہ نہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہوئے اللہ سے توبہ کر لی وہ اسی لمحہ ماف ہو گیا جب اسی وقت ماف ہو گیا حتیٰ کہ کبیرہ گناہ تھا تب بھی ماف ہو گیا حتیٰ کہ کفر اور شرک تھا تو بھی ماف ہو گیا تو اب اس کے بعد اس کو بار بار کیا سوچنا ہے اس خود خیال البتہ آ جائے تو استغفار کر لی کوئی بات یاد آ جاتی ہے ماضی کی آدمی کے ذہن میں قرآنی نقش آ جاتے رہتی آ گیا کوئی گناہ کا ذہن میں تو استغفر اللہ ربی تو ابہ تو کر چکا ہے پھر بھی تجدید کر لی لیکن سوچتا بھائی کہ صاحب وہ بھی کیا تھا اب دیا کرے گا تو مایوس ہی پیدا ہو جائے گی پھر کام مشکل ہے اس لئے سوچتا نہیں بھائی ایک دفعہ سچی توبہ کرو اور پھر بھلا دو اب اس خود یاد آ جائے تو دوبارہ استغفار کر لی یہ ہے بس کافی ہے پچھلے ماہ آسی کا کاوش کے ساتھ استحضار بھی کبھی حجاب بن کر خسران کا سبب ہو جاتا ہے اور نہ آئندہ کے لیے تجویزات کی ضرورت یہ بھی ضرور رساں ہیں نہ اس کی ضرورت کہ میں پہلے کیا کیا تھا اور اب کیا ہو گیا ہمیں کچھ ہوا یا نہیں ان جھگڑوں میں وقت ضائع کیا کام میں لگو ان فضولیات کو چھوڑو کیا ہو کے کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں ہے بس کہنا ماننا ہے کہنا مان رہوں کے نہیں مان رہوں اس پہ نظر رکھو اللہ رسول کی بات مان رہا ہوں کے نہیں مان رہا ہوں بس اب کیا بننا ہے کیا بن کے دنیا سے کیا پانا ہے اور اگر کچھ بن گئے تو کس کے سامنے ثابت کرنا ہے جس کے لئے بن رہے ہیں وہ تو خود جانتا ہے اور خوب جانتا ہے فَلَا تُزَكُّ أَنفُسَكُمْ هُوَا أَعْلَمُ بِمَنِتْتَقَى اپنی پارسائی جتاتے مت پھرو اللہ خوب جانتا ہے کہ کون متقی بنا کون نہیں بنا اس کے پاس میعار ہے وہ ہی جانتا ہے تو وہ بننے نہیں بنے اس کے چکر کی بھی کیا ضرورت ہے کام کیے جاؤ بس اللہ تعالی کی فرما برداری کیے جاؤ ایک ان جھگڑوں میں وقت ضائع کیا کام میں لگو ان فضولیات کو چھوڑو کسی حالت میں بھی مایوس نہ ہو وہ تو دربار ہی عجیب ہے کوئی شخص کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو ایک لمحہ ایک منٹ میں کائی پلٹ جاتی ہے بشرتے کے خلوص کے ساتھ اس طرف متوجہ ہو کر رجوع کرے اور آئندہ کے لئے عظم و استقلال کرے پھر تو جس نے کبھی ساری عمر اللہ کا نام نہ لیا ہو اور اپنی تمام عمر کا حصہ معاصی اللہ والعب میں برباد کیا ہو اس کے لئے بھی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے باز آ باز آ اے آنچ ہستی باز آ گر کافر و گبر و بد پرستی باز آ ای درگہ ما درگہ نومیدی نیست اگر صدوار توبہ شکستی باز آ اللہ تو یہ کہہ رہے اب بھی آ جاؤ کبھی بھی آ جاؤ اور قائم رہ جاؤ اپنی بات کے اوپر اہد کرلو فارسی زبان طلبہ کو آتی ہے اس لئے سنا دیا میں نے ورنہ آپ کو فارسی وارسی میں ٹائم خراب ہے کوئی سننے والا نہ سمجھنے والا ہے تو ان لوگ ایک آت کتاب پڑھتے ہو اس لئے شاید سمجھ سکو بڑی بات فرمائی پہلے ہندوستان کی زبان بھی فارسی تھی ہندو مسلم سب فارسی ہی بولتے تھے ہندوستان مسلم دور میں یحیہ بن اقسم جوران بخاری رحمت اللہ علیہ کے شیخ بھی ان کی وفات کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا پوچھا حق تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا فرمایا مجھ کو حاضر کر کے ارشاد ہوا کہ ارے بڑے بوڑھے تو نے فلا عمل کیا فلا معاملہ کیا اس کا کیا جواب ہے تیرے پاس میں خاموش رہا ارشاد ہوا کہ بولتا کیوں نہیں میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کیا جواب دوں سوچ رہا ہوں ارشاد ہوا کہ کیا سوچ رہا ہے میں نے عرض کیا میں نے حدیث کی روایت کی ہے ان اللہ یستحی من ذش شیبت المسلم کہ حق تعالیٰ بوڑے مسلمان سے شرماتے ہیں لیکن یہاں ایسا نظر نہیں آیا اب حیران ہوں کہ اگر حدیث صحیح ہے تو یہ کیا قصہ ہے ارشاد ہوا کہ جاؤ اعمال سے قطع نظر کر کے آج صرف بڑھاپے پر رحم کر کے بخشش کیے دیتا ہوں حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا تھا کہ جو شد تم سے الجھے سب رد بیابیس اس کے حوالے کر کے الگ ہو جاؤ یعنی جو بحث مباحثہ کرتا ہے تو اس سے کہو کہ بھئی یہ بحثیں آپ ہی رکھ لیجئے اب مجھے چھوڑ دیجئے میں اس کا اہل نہیں ہوں الگ ہو جاؤ بڑی ہی پاکیزہ تعلیم ہے اس کی بدولت بڑے بکھیڑوں سے نجات مل دی فرمایا کہ جن چیزوں کی تحصیل تکمیل کا حکم ہے وہ معمور بھی ہی ہیں معمور بھی ہی یعنی جن کا حکم دیا گیا ہے اختیاری ہیں ہمارے اختیار میں بھی ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں اور جو اختیاری نہیں وہ معمور بھی ہی نہیں یعنی جو بندہ کر ہی نہیں سکتا فی الواقع تو اللہ نے اس کا حکم ہی نہیں دیا اور جس کا حکم دیا ہے وہ اس کا وہ نہیں کر سکتا بول ہی نہیں سکتا وہ کر سکتا ہے تب ہی حکم دیا ہے اللہ تعالی نے یہ نہ وہ مقصود فی الدین ہے مگر جن چیزوں کی تکمیل کا عمر ہے دعویٰ ان کی تکمیل کا بھی کوئی نہیں کر سکتا اور نہ ناس کر سکتا ہے یعنی پہلے دعویٰ نہ کرے اور اللہ توفیق دے دے تو ناس نہ کرے نجات کا مدار فضل خداوندی بنائے واقعی اپنے عمال کی بدولت کون جنت کو پا سکتا ہے ہی ہی کیا عمال جو جنت کی قیمت بن جائے عمال کیا ہیں عمر بھر کے عمال سے بھی جنت کی ایک معمولی نعمت ایک تنکے کی قیمت نہیں لگائی جا سکتا خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لن یدخل الجنب لن یدخل الجنب احد بعملہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرص کیا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فرمایا وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنْ يَا اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ بس یہ ہے حضور نے فرمایا میں بھی نہیں جاؤں گا عمل سے جنت میں اللہ کی رحمت ہی سے جنت ملتی ہے اللہ کی رحمت ہی سے جاؤں گا سوال یہ ہوتا ہے کہ میں عمل کریں تو عمل اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کو رحم آ جائے بس اس کے لیے کرنا ہے جو بندہ برابر لگا رہا وفاداری کرتا رہا کوشش کرتا رہا فکر میں رہا اللہ کو رحم آ جائے گا اس کے اوپر یہ وسیل رحمت الہی ہے اور رحمت کے بغیر کام بننے والا نہیں ہے اندنی رحمی تراشو می خراش تا دمیں آخر دمیں غافل فارغ مباش اس راستے میں جو ہے ساری عمر تراشو خراش ہے یعنی اصلاح کی فکر ہے جو عمال نہیں ہو رہے ہیں ان عمال کو پیدا کرنا جو عمال پیدا ہو گئے ہیں ان کے میعار کو بلند کرنا اونچہ کرنا بہت یہ یہ عمر بھر کا رونا ہے ختم ہونے والی بات نہیں ہے کبھی کسا ایک منزل آ جائے گی آپ کے ہاتھ میں سند مل جائے گی جلسہ ہو جائے گا بس ختم ہو گئے عالم تو عالم ہونے کو تو ادتہ ہی ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بننے کے لئے کوئی ٹائم نہیں ہے کہ بھئی اس وقت تک آپ فارغ ہو جائیں آخری سانس تک تا دمیں آخر دمیں فارغ مباش ایک آخری سانس تک بھی ایک سانس غافل رہنے کا موقع نہیں ہے پتہ نہیں کون سی سانس ہمیں اللہ کی نظر سے گرا دے اور کون سی سانس اللہ کی نظر میں ہمیں مقبول بنا دے ہمیں نہیں کچھ پتا ہر سانس سے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنا ہے ہر ہر لمحہ رضا الہی کی فکر ہو اللہ راضی نہ ہوئے تو زندگی میں کچھ بھی پا کے کیا کریں گے سب چھوڑ کے جائے گے کچھ لے کے نہیں جائے بندہ یہاں سے کیا لے کے گیا جانے والا کوئی بھی کچھ نہیں لے گیا آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ سکندر جو فاتح عالم تھا پوری دنیا فتح گیا ہندوستان بھی فتح گیا چینہ بھی فتح گیا اور جب واپس جا رہا تھا تو رست موت ہو گئی اس کی اور اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ میرا جنازہ چار پائی پر جب رکھ کے لے جاؤ تو میرے دونوں ہاتھ باہر لٹکا دی رہا جیلے کھلی چار پائی ہوتی تھی اب بھی مختلف علاقوں میں جیسے پلم ہوتی ہے ویسے ہی ڈولہ ہوتا ہے کوئی الگ سے بنا ہوا نہیں ہوتا ہے جیسے ہمارے لاکھوں بنا ہوتا ہے ایسے بنا ہوا نہیں ہوتا ہے وہ عرب میں بھی نہیں ہوتا ہے بس ایک کھاٹ ہوتی ہے اس پر ہٹا دیتے تو اس نے کہا کہ میرے دونوں ہاتھ لٹکا دو سائیڈ میں چھوڑ دو نیچے کفن میں سے نکال گئے لوگوں نے وجہ پوچھی تو وجہ یہ بتایا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ پوری دنیا فتح کر کے بھی ایک ٹکا لے کے نہیں جا رہا ہے سب ایک ایک روپیہ بھی نہیں سب چھوڑ کے جانا پڑے گا وہ تو شریعت کا کرم ہے کہ دوگس کا فن بھی مل جاتا ہے ورنہ وہ بھی کہاں ملتا اللہ تعالی نے چکے اپنے ایمان والے بندوں کا اکرام فرمایا ہے اس لئے اللہ نے کہا نہلا دو صاف سترہ کر دو اور اس کو مرد کو تین کپڑوں میں عورت کو پانچ کپڑوں میں اچھی طریقے سے لپیٹ دو تاکہ عزت میں کوئی کمی نہ رہے اس کی اور پھر اس کو جو ہے کافور وغیرہ سے معطر کر کے بھیج دو ہمارے پاس اب ہمارے پاس کس مرتبے کا ہے کس مقام کا ہے وہ ہم دیکھ لیں تم لوگ عزت کے ساتھ روانہ کرو اس کو عزت سے رخصت کرو اسی عزت افضائی کے حکم کو سامنے رکھ کر مومن کا دل کہتا ہے کہ جب اللہ نے اس کی ہم سے عزت افضائی کرائی ہے تو خود اللہ تعالی اس کو ظلیل نہیں فرمائے گا انشاءاللہ یہ امید میں ہم اکرام کے ساتھ روانہ کر دیتے ہیں اور امام شامی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ امام کو سینے کے پاس اس لئے کھڑے ہونا چاہیے کہ گویا وہ اللہ تعالی سے یوں کہہ رہا ہے کہ اے اللہ ادھر آپ ہیں اور ادھر میں ہوں بیچ میں یہ بندہ مردہ پڑا ہوا ہے میرے اس کا سینہ ہے اس کے سینے میں دل ہے اور دل میں ایمان ہے ہم حوالے کرنے کے لئے اور کوئی چیز نہیں جانتے باقی سب آپ جانے ہم اس کو مومن سمجھتے ہیں یہ ایمان آپ کے حوالے کر رہے اس کو ایمان والا تو اللہ تعالی اس پر بخش کر دے مغفرت کر دے اس لئے اللہم اللہم اس کے لئے ہی بخشش نہ ہو اپنی فکر بھی کرے کبھی بھی اپنی فکر سے غافل نہ ہو اس کے لئے تو کر دی دعا اللہ زندوں کی مردوں کی اور شاہدین کی غائبین کی بخشش کر دیجئے یہ تو کر دی دوسروں کے لئے اپنا مت بھولو ابھی تمہیں تھوڑے دن اور جینا ہے جب تک جینا ہے اس کو مت بھول جاؤ اس کو ہمیشہ یاد رکھو اپنے لئے دعا مانگو کہ ہم بھی تو آفیت کے ساتھ ایمان کی سلامتی پر موت آئے ہماری ہمیں سب سے زیادہ موت آج ہیں جو مر گیا اس کا تو بس انجام ہو گیا جو ہونا ہے اللہ جانتے ہیں لیکن ہمارا تو باقی ہے زیادہ فکر کے قابل تو ہم خود ہیں کہ ہمارا باقی ہے ابھی انتحان اس کی فکر ہے وہ تو دربار ہی اور ہے وہاں تو نقائص ہی پر سب کچھ عطا ہوگا وہ کاملین ہی کہ خریدار تھوڑا ہی ہیں وہ تو ناقسین کو بھی قبول فرمانے والے ہیں اس لیے کہ جو کچھ عطا ہوگا اس کے مقابلے میں ان ہمارے عمال کی کچھ بھی حقیقت نہ ہوگی گو وہ قائدے سے کامل ہی ہوں جو کچھ بھی ہوگا فضل اور رحمت سے ہوگا وہاں ذابطے کے کھوٹے کھرے کو نہ دیکھا جائے گا بلکہ طلب اور خلوص کو دیکھیں گے مولانا فرماتے ہیں یعنی مولانا روح خود کے یابد اینچنی بازار کے بیق گلمی خری گلزار را ایسا بازار کس کو ملتا ہے جہاں ایک پھول کے بدلے میں پورا باغ ملتا ہو اس لیے مایوس نہ ہو جیسے ٹوٹے پھوٹے توفیق جیسی ہو جائے کام میں لگے رہو انشاءاللہ تعالی سب کچھ عطا ہو کر رہے گا میں سچ ارز کرتا ہوں کہ جو اہلاللہ کے پاس نہیں رہے ان کے قلوب حقیقت کے ادراک سے بلکل مردہ اور اس مردہ ہونے کے خاص آثار ہیں ایک اثر اس وقت بیان کرتا ہوں جن صاحب کا یہ واقعہ ہے میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا مگر ہیں بہت بڑے عالم ان کا مقولہ عرض کرتا ہوں جس وقت حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ دیوبندی یعنی شیخ الہن حج کو تشریف لے گئے تو میرے متعلق یہ مشہور کیا گیا بعض حاسدوں کی طرف سے تھانہ بھون میں کیونکہ حدیث شریف گنگوہ میں ہی ہوتا حضرت گنگوہ کے پاس ہی جا کے لوگ پڑھا کرتے تھے اور حضرت گنگوہ سے پڑھنے کو شرف سمجھتے تھے وہ تھی بھی بڑی شرف کی بات اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ہاں تھانہ بھون میں ابتدائی کتابیں پڑھائی جاتی تھے تو کچھ حاصیدوں نے حضرت کے مشہور کر دیا کہ حضرت شیخ الہین جب حج کو گئے موقع غنیمت سمجھ گئے انہوں نے دورہ کا سبق شروع کر دیا اپنے پاس تاکہ وہ بچے سب ادھر آ جائیں وہاں پڑھنے والے ایسے ہیں تو عالم صاحب فرماتے ہیں کہ کیا اس کا انتظار ہی تھا کہ مولانا نعوذ باللہ یہاں سے رخصت ہوں تو ہماری دکان چمکے فرمایا کہ یہ ہیں علماء ایسے خیالات ایسے نظریات رکھتے ہیں دوسروں کے بارے میں بنا تحقیق تو حالانکہ حضرت نے شروع بھی نہیں کرایا تھا کبھی بڑوں کی موجودگی میں شروع نہیں کیا کافی عرصے تک بہت لوگوں نے توجہ دلائی حضرت محی السنہ رحمت اللہ علی کو کہ دور حدیث شریف کا آغاز کر دیجئے آپ مشکات تک تو پڑھاتے ہی مدرسے میں تو حضرت یہی فرماتے تھے کہ بڑوں کے مدارس موجود ہیں وہاں جا کے پڑھ لیں لیکن اخیر میں پھر ضرورت سمجھ کر کے کہ پڑھنے والے بہت ہیں سب کو داخلہ نہیں ملتا اور تعداد بڑے مدارس میں اتنی زیادہ ہے کہ نگرانی تربیت نہیں ہوتی طلبہ کی تو پھر حضرت نے شروع کر دیا اپنے پاس پر تو جو مشہور کر دیا کہ بس مولانا کے جانے کا انتظار تھا اپنی دکان چمک آنے کے واسطے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر میں مولانا کے سامنے اور موجودگی میں بھی شروع کر دیتا تو کون سے گناہ کی بات تھی بلکہ حضرت مولانا ہی سب سے زیادہ خوش ہوتے اگر میں شروع کرتا دوں تو حضرت کے رہتے ہوئے کون سی چیز رکا وٹ تھی پس ایسے لوگوں میں اس کی کمی ہے کہ اہل اللہ کی جوتیاں سیدھی نہیں کی ان کا صحبت اختیار نہیں بلکہ ترقی کر کے کہتا ہوں جوتیاں سیدھی نے جوتیاں کھائی نہیں کیونکہ محض سیدھی کرنے سے بھی کام نہیں چلتا مراد یہ ہے کہ جب تک آدمی اپنے آپ کو کسی کے سامنے اس طرح پیش نہ کر دے کہ وہ اس کی اصلاح و تنبی کر سکے اس وقت تک عموماً اصلاح اور صحیح ذوق پیدا نہیں ہوتا یعنی بہت سے اللہ کے بندے اور بہت سے اہل علم بھی جاتے تو ہیں اہل اللہ کے پاس لیکن یوں رسمی طور پہ جاتے ہیں کوئی ان کا منشاہ نہیں ہوتا کہ ان کی اصلاح و تربیت بھی ہو جائے یہ کوئی منشا نہیں ہوتا بعض لوگ علمی ذوق سے جاتے ہیں کہ چلو کچھ وہاں معلومات ہو جائیں بعض لوگ خود ان کو ہی پر رکھنے چلے جاتے ہیں کہ کتنے قابل علم ہیں دو چار سوالات کر کے دیکھیں کیا ہے اس کی لئے چلے جاتے ہیں بعض لوگ جاتے تو ہیں جانا آنے کی نسبت رکھتے ہیں بس جاتے آتے رہتے ہیں اگر کسی دن اتفاق سے ان کو کوئی ڈانٹ پڑ جائے کسی سخت گریفت ہو جائے تو اس دن کے بعد سے پھر گدے کے سر سے سین غائب پھر کبھی نظر نہیں آئے کہ کبھی دکھائی نہیں دیکھا کیا ہوا صاحب کیا ہے ایسے لوگوں کو اہل اللہ بولتے ہیں کہ لوگوں کو اخلاق ہی نہیں تو انہی کو بد اخلاق قرار دے کہ خود غائب ہو جائے گا اور خود کے کون سا ذوق ہے یہ کہ بھئی جہاں جاؤگے اس کی باتیں تو سنوگی موٹر سیکل میکانک بننے کے لئے صبح سے شام تک گالیاں سنتا رہتا ہے سکھانے والا بس وہ کس ماحول کے ہوتے ہیں سمجھ لوگ ماں بہن سب کو نوازتے رہتے ہیں یہ لے کیا وہ لے کیا بارہ نمبر چودہ نمبر یہ کر وہ کر اور اس کے ساتھ گالیاں سن رہا ہے صبح سے شام تک اس واسطے کے ایک ہنر سیکھنا چاہتا ہے ایک دنیاوی ہنر کے لئے اتنا سب گوارہ کر لیتا اور اگر اللہ کی نظر میں اپنے دل کو سوار کے پیش کرنے کے واسطے اہل اللہ کی ناز نخر اٹھانے کو تیار نہیں تو نفس ہے اصل میں اپنی انا ختم نہیں ہوتی انا ہے اعتراف نہیں کہ صاحب میں متکبر ہوں اس کا اعتراف نہیں اگر اعتراف ہو تو پھر اس کی فکر کرے گا کہ تکبر یا انانیت کیسے ختم ہو جائے انان نہ ہوتی تو فیرون حضرت موسیٰ کے واضح دعوت کو کیوں نہ قبول کرتا بس اس کی انانیت نے اس کو محروم کر دیا ان لوگوں نے دعوت اسلام انکار کر دیا جب کہ ان کے دلوں نے مان لیا ان کے دلوں نے مان لیا تھا یقین کرا کہ صحیح کہ رہے موسیٰ حضرت موسیٰ کی بات بلکل صحیح مانی جانی چاہیے اس کا یقین دلوں کو ہو گیا تھا پھر بھی جہت اور انکار کیا کیوں ظلم وعلو زیادتی کرتے ہوئے اور سرکشی کرتے ہو تو تکبر ہی بیچ میں آگیا تکبر نہ ہوتا تو دل تو مان لیے تھے کہ ہاں میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ان کی بات مان چاہیے تصدیق کرنا چاہیے دل مان لیے تو اس کو کفر جہود ہی کہتی یہ کفر انکاری نہیں انکار نہیں اقرار ہے دل کو لیکن جہود ہے تو یہ کفر جہود ہوتا ہے اور کفر عنادی ہوتا ہے اور کفر نفاقی ہوتا ہے چار قسم علماء نے بیان کی کفر کی ایک صاحب نے عرص کیا کہ حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میں نے کسی کی جوتیاں سیدھی نہیں کی فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ کسی کو بغیر اس کے بھی عطا فرما دے مگر میں اپنے بزرگوں کا ہمیشہ دل سے غلام رہا اور غلام سے بڑھ کر اپنے کو سمجھا اور خدمت ظاہری اس وجہ سے نہیں کی کہ میں سمجھتا تھا کہ میرا خدمت کرنا اپنے بزرگوں کی تکلیف کا سبب ہوگا وہ گوارہ نہ کریں گے ان کو ناغوار ہوگا باقی ان چیزوں میں قیاس نہیں چلتا اصل بات یہ ہے کہ حضرت کے والد صاحب رحمت اللہ مریدین میں سے تھے اور حضرت حاجی صاحب ان کے والد کا بھی بڑا اکرام کرتے تھے اور حضرت غرور نہیں بلکہ خود حضرت حاجی صاحب کو تکلیف ہو جائے گی اس وجہ سے وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے حاجی صاحب بعض لوگ ہوتے ہیں مراد اور بعض لوگ ہوتے ہیں مرید اکثر تو مرید ہی ہوتے ہیں کوئی کوئی مراد ہوتا ہے یعنی پیر خود چاہتا ہے کہ میں اس کو سمار اس کی بڑی ریائت کرتا ہے اور اس کے باوجود نقصان کچھ نہیں ہوتا اور اگر وہ مراد نہیں ہے اور مرید اس قسم کا ناس کرنے لگے اور احتیاط برتنے لگے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا نقصان ہی ہوتا ہے میں نے بڑے بڑے مشایخ کے خاص خاص مریدوں سے جنہوں نے بعد میں یہاں آکر تعلیم کا سلسلہ جاری کرنا چاہا یعنی حضرت سرجوع ہوئے حضرت حکیم اللہ امت سے اپنے مشایخ کے بعد ان سے میں نے پوچھا کہ تم کو شیخ نے کیا بتلایا تھا تو جب بھی پوچھا جس سے بھی پوچھا وہ کچھ اور وزائف بتاتے ہیں کہ اتنا ذکر اور اتنا یہ کرنا ہے اور یہ معمول یہ معمول اور آد وزائف ہی کی تعلیم معلوم ہوئی اسلاح کا پتا نہیں چلا حضرت میں نے علماء کو دیکھا بعض ان میں مشایخ کی طرف سے صاحب اجازت بھی ہیں مگر غلطیوں میں مبتلا ہیں آج کل یہ غلطی عام ہو گئی یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ذکر مقصود ہے حالانکہ یہ مقصود کا معین ہے یعنی ذکر سے مدد ملتی ہے اور اصل کام تو اصلاح نفس اور اخلاق ہیں یہ اصل کام ہے مقصود اس طریق کا یہ ہے کہ ظاہر و باطن شریعت کے مطابق ہو جائے قلب میں اللہ کا تعلق پیدا ہو جائے جب اخلاق ہی خراب ہیں تو کہا مقصود حاصل ہوا ذکر مدد گار ہے اس مقصود کے حصول میں اسی وجہ سے یہ طریق بدنام ہوا کہ مقصود کو غیر مقصود اور غیر مقصود کو مقصود سمجھ رکھا ہے یعنی خاص طرق سے بیٹھ کے اتنی تعداد میں اتنی مقدار میں گھنٹوں ذکر کرنا مراقبہ کرنا محاصبہ کرنا یہ سب کرنا یہ جو اوراد اور اشغال بتائے جاتے ہیں یہ اشغال اور اوراد تو اصل مقصود نہیں ہیں اصل مقصود تو تعلق معللہ ہے اور وہ حاصل ہوتا ہے صفات حسنہ کو پیدا کرنا ظاہر اور باطن میں اسی سے بندہ سمرتا ہے اور جب وہ سمر جاتا ہے تو اللہ اس کے خریدار ہو جاتے ہیں اللہ اس کی قیمت لگاتے ہیں بندہ اللہ کے ہاں قیمتی ہو جاتا ہے اور یہی نہیں ہو رہا ہے تو ذکر و شغل ہوتا رہے عمر بھر تو اللہ اس کو پوچھیں گے بھی نہیں یہ عام غلطی ہے حضرت اس دور میں تو بس یہ پتا بھی نہیں ہے کہ کیوں بیعت ہوا جاتا ہے یہ پتا بھی نہیں ہے کہ اس لہ کس کو کہتے ہیں پتا بھی نہیں ہے اس دور میں بڑی بھی ڑ کے ساتھ لے گے اپنے پیروں کے ساتھ پھر رہے ہیں اس دور میں اور دائی نے دستخان بچھایا تو کوئی یہ سوچ ہی نہیں رہا ہے کہ مجھے بھی دعوت دی گئی تھی کوئی بھی نہیں سوچ رہا ہے کئی جگہوں پر خود آنکھوں سے بھی میں نے دیکھا کہ ساب بعض مشایخ ماشاءاللہ وہ نیک اللہ والے ہیں نیک ہیں سب ہیں لوگ جو ساتھ جوڑے ہوئے ان کو کچھ ہوش تو ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے کسی کی دعوت نہیں کی ہے تو وہ چور بن کے داخل ہوا اور ڈاکو بن کے نکلا یہ تو حدیث میں ہے بلا دعوت کے چلا گئے دعوت کے اندر تو چور بن کے داخل ہوا اور ڈاکو بن کے نکلا لیکن نہیں ہے کہ صاحب آٹ آٹ دس دس پندرہ پندرہ دستخان پچھتے پہلے خود ہی بیٹھ جا رہے بھئی دائی نے آپ کو دعوت دی ہے یہ کس کو دعوت دی ہے اس کی کوئی تحقیق کی کچھ بھی نہیں کبھی یہ کہتے ہیں کہ نیس ایسا ہوا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت تو اس نے انتظام کیا ہوگا تب بھی وہ جو ساتھ ہیں انہوں نے کہا تھا وہ کتنوں کو ذہن میں رکھ کہا تھا اتنے جائیں ان کے ساتھ میں یا پوچھیں مشایق کو بھی چاہیئے کہ وہ بتائیں کہ بھائی بس فلان فلان میرے ساتھ چلو تاکہ صاحب خانہ پر بار نہ ہو کتنی دفعے لوگوں کو شرمندگی اٹھانی پڑتی وہ سمجھے تھے کہ پانس سات آدمی ہوں گے اب پہنچ گئے بندرہ بیس بچارہ جلدی ادھر بھگا رہا ہے ہوتل کو بھی جا رہا ہے ادھر کر رہا ہے یہ سب تکلیف دینا مسلمانوں کو کھانا نہیں ملے گا تم جا کے ہوتل میں کھاؤ وہ مگا کے کیوں کھلا ہے لیکن یہ سب چیزیں تہذیب اور اخلاح کی سیکھتے نہیں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اس پر بڑی کڑی نظر تھی ایسی چیزوں کو بہت احتیاط اور احتمام کے ساتھ کرتے تھے ہم لوگ گئے حضرت محی سنہ رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کے لئے پربھنی پتہ چلا حضرت پربھنی آئے ہوئے تھے بمبئی آئے تھے بمبئی سے پربھنی آئے تھے ہم لوگ بھی گئے ہمارے والد صاحب تھے ہمارے استاد حضرت حافظ حساق صاحب دامت برکات ہم تھے ہمارے بھائی حضرت مفتی عبد المغنی صاحب رحمت اللہ آلے تھے اور دو چار اور تھے سب بڑی عمر ہی تھے سب لوگ پردیس میں جب اپنے پرانے لوگ ملتے ہیں تو خوشی بھی ہوتی ہے ہم جا کے ملاقات کیے تو حضرت بہت خوش ہوئے بہت خوش ہوئے ماشاءاللہ آپ لوگ آگئے بیٹھے رہے مجلس میں مجلس ہوتی رہی باتیں سناتے رہے مجلس برخواست ہوئی بارہ وجہ دن میں زہر سے پہلے تو جو لوگ مقامی آئے تھے سب اٹھ کے چلے گئے مجلس برخواست ہونے کے بعد ہم لوگوں نے بھی یہ تیعہ کر لیا تھا کہ مسجد میں قیام کریں گے ہوتیل میں کھا لیں کھانا یہی تیعہ کر کے تھے ہم لوگ آپس میں تو حضرت نے بلایا اندر مجھے اور مفتی صاحب کو ہم اندر گئے کمرے میں تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی اگر یہاں کوئی تم لوگوں کو کھانے کے لیے کہے یا میرے میزبان آپ کو کھانے کی دعوت دیں تو کیا کہو گے آپ لوگ تو حضرت نے خود ہی فرمایا کہ یہ کہہ دینا ان سے ہم تو حضرت سے ملے آئے تھے ہم انہی کے مہمان ہیں یہ کہہ دینا اور قبول نہیں کرنا تو ٹھیک اچھی بات ہم چلے گئے پھر بلایا حضرت اگر وہ یہ کہیں کہ میں نے پوچھ لیا ہے تو کیا کہو گے تو ہم لوگ نے کہا کہ حضرت ہم یہ جواب دیں گے کہ آپ نے پوچھ لیا تھا آپ کا کام ہے کہ ہم کھلائیں یہ آپ نے پوچھ لیا ہے لیکن کیا ہم جا کے کھائیں یہ ہمیں بھی پوچھنا ہے اس لئے ہم پوچھیں گے ہم خود پوچھ ہوئے انہوں نے کہ کھانا آپ لوگ ادھر ادھر نہیں کھائیں گے گھر پہ کھانا ہے سب کو کھانا بزرگ آدمی تھے وہ سختی سے کہا ہم لوگ نے کہا کہ ہم نہیں ماں پیچھ چاہتے ہیں ہم حضرت کے پاس آئی تھے ملاقات کے لئے بس ملاقات ہو گئی مجالی میں شرکت کریں گے کئی اور دعوت پہ رہا جائیں تو انہوں نے کہا کہ میں حضرت سے پوچھتا ہوں جا کے پوچھ کے آگے تو کہنے لگے میں پوچھ لیا آئی تو کہیں نہیں سی گھر پر چلنا ہے سب کو سب آپ نے پوچھ لیا ہو گا ہم بھی تو پوچھ نہ گئے تو حضرت مسکرہ رہے تھے اور فرمایا کہ ٹھیک کیا جاؤ کھا لو اپنے آدمی ہیں پرانے آدمی ہیں جاؤ کھاؤ لیکن یہ ہماری تربیت مقصود تھی کہ جان گئے پیر کے نام پہ جا کے بیٹھ گئے شروع ہو گئے پیر صاحب کے ساتھ جان جا کے پیر کے ساتھ کہ واقعی بہت ہی نہائی تہذیب کے خلاف بات ہے اب باز پیر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ایک صاحب کے ساتھ اچھا خاصہ خافلہ تھا دو گاڑیوں میں جن صاحب نے دعوت دی تھی ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ تین چار آدمی ہوں گے ایسے ان کے ذہن میں تھا اب وہ ذرا ساتھ پٹھائے کہ بھئی اتی جلدی کیسے فوراً انتظام کرے بیان ہو گیا نماز کے بعد سیدھے گھر پہ آگئے تو اور الٹا وہ ناراض ہو رہے ہیں پیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دعوت کرنا نہیں آتا ہے تو کیوں کر رہے تھے حالان کہ ان کو خود لے گئے نہیں بھرنا چاہیے سب کو ہر جگہ پوچھ لینا چاہیے دائی سے یہ سب شریعی باتیں ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام کو ایک صاحب نے کھانے پر مدعو کیا اور کہا پانچ آدمی پانچ آدمی کی دعوت دی حضور علی السلام پانچ متعین کر لیے اور گئے جب مسجد سے نکل کے جا رہے تھے تو ایک صاحب کچھ پوچھتے ہوئے آپ کے ساتھ ہو گئے تو آپ جواب دے رہتے ہیں دونوں میں بات ہو رہی تھی ہوتے ہوتے ان کا گھر آگیا تب آہندرت علی السلام نے صاحب خانہ سے کہا کہ ہم آئے اب یہ نبی ہے امت کے ساتھ معاملہ ہے نبی کا آدب احترام انہوں نے کہا کہ وہ بھی کھائیں گے اب ہو گئی اجازت دل کی خوشی سے اس کو شریک کر گئے کسی مومن کا مال اس کے دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہوتا آج کل جو ساتھی ساتھی بیٹھے بیٹھے پلان بنا کر ایک کے اوپر مسلط کرتے ہیں دعوت یہ بھی صحیح نہیں کیا پتا کہ اس کی گنجائش ہے یا نہیں اور اگر گنجائش والا بھی ہے تو اس کا دل میں سخاوت ہے کہ نہیں ہمیں کیا پتا ناغواری کے ساتھ خرچ کرے گا جب حلال نہیں ہوگا تو چالیس دن بعض مرتبہ پلان بنا دیتے ہیں ایسے بیٹھے بیٹھے چاہے رشدار ہوں چاہے دوست احباب ہوں جب تک دل کی خوشی کا اتمنان نہ ہو اس وقت تک اس کا مال ہمارے لئے حلال اللہ بطیب نفس من علمہ عدریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ عظیم محدث بخاری شریف ختم ہوئی تو کچھ طلبہ نے کہ حضرت آج شام میں ہم آپ دعوت کرنا چاہتے ہیں سب طلبہ مل کے دعوت کرنا چاہتے ہیں تو حضرت نے فرمایا کیسے کر ہوگے تو کہ ہم لوگ سب مل کے کچھ اپنی خوشی سے جمع کر کر لینا چاہتے ہیں تو کیا ترطیب ہوگی کہ سب لوگ سو سو روپے ڈالیں کافی رقم ہو جائے گی پھر سب مل گئے کر دیں گے ہم بکھائیں گے آپ کے دعوت کرنا چاہتے تو حضرت نے فرمایا کہ سو سو روپے کی جو تعین ہے یہ سب کو قبول ہے اس کا اتمنان کیسے ہوگا تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہم یہ کہ دیں گے کہ جو جو دے سکتا ہے دے دیں اور نہ دینا چاہتے تو نہ دے آزادی دے دیں گے تو فرمایا کہ اس کا کیسے اتمنان ہوگا کہ جس نے دیا ہے وہ دینے کے لئے دیا ہے یا لوگوں کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لئے دیا ہے تو اس صورت میں بھی تو تیبے نفس نہیں پایا گیا تو ان طلبہ نے کہا کہ آپ بتائیے بہرحال ہم کو کھانا کھلانا ہے کیسے کھلائیں دعوت کرنا ہے طریقہ آپ بتائیے تو فرمایا ایک تھیلی لاؤ لمبی اور یہاں میرے سامنے ہی ہر طالب جیب میں ہاتھ ڈالے اور اس کے بعد اس تھیلی میں پورا اندر تخات لے جا کر نکالے چاہے پیسے ڈالے چاہے خالی ہاتھ ڈال کر نکالے اس کی مرضی ہے لیکن سب لوگ اس میں ڈالیں گے اپنا ہاتھ پیسہ نکالا نہیں نکالا کوئی نہیں دیکھے گا اس کو کتنے دیا وہ بھی نہیں دیکھے گا پھر جو اس میں جمع ہو جائے اس سے اگر آپ دعوت کریں تو قبول کر لوں یہ ہمارے اکابر ہیں ہم تو صرف اپنے اکابر کی نام پہ کام چلاتے ہیں ہمیں بھی سیکھنا چاہیے احتیاط کر کے صحابہ نے دکھایا احتیاط کر کے ہر زمانے کے علیہ نے دکھایا احتیاط والے پہلو پہ چلو احتیاط والے پہلو پہ چلو النبی نے بھی اس کی تعلیم دی جو محتاط طریقے سے رہے گا وہ اپنا دین بھی بچا لے گا اپنی عزت بھی بچا لے گا اس لئے اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے یہ سب چیزیں مقصود ہیں اور باقی ذکر و شغل مقصود کے لئے معین و مددگار ہے اس سے قوت پیدا ہوتی ہے اس سے مدد ملتی ہے لیکن وہی رہ جائے پھر یہ بچا چھلکہ اس لئے کیلے کے اوپر کہ اس کے مغز کا تحفظ ہو مکھیا نہ بیٹھیں کیڑے نہ بیٹھیں تحفظ ہو اور اگر کوئی شخص صرف چھلکے ہی لے کے بیٹھ جائے تو اس کو کیا ملا اس کو تو کچھ بھی نہیں ملا جب تک وہ چھلکہ کیلے کے اوپر ہے تب تک وہ ایک ضرورت ہے معین مقصد ہے جب وہ ہڑ گیا تو اس کا مقصد کیا ہے تو اس وجہ سے جو مجاہدات ہیں وہ مجاہدات مقصود کو پانے کے واسطے ہیں اگر مقصود ہی نہ مل رہا ہو تو مجاہدات نرے مجاہدات کا کوئی اثر نہیں وہ مقصود کے تابع ہو کر مفید ہوں گے قابل عجر و ثواب ہوں گے اور اس سے فائدہ حاصل ہوگا جب اخلاق ہی خراب ہیں تو کہا مقصود حاصل ہوا ذکر مددگار ہے اس مقصود کے حصول میں اسی وجہ سے یہ طریق بدنام ہوا کہ مقصود کو غیر مقصود اور غیر مقصود کو مقصود سمجھ رکھا ہے لوگ فن کی حقیقت سے بلکل بے خبر ہیں کودنے بھاندنے کو جوش و خروش کو زحق اور بکا کو حق ہو کو اصل سمجھتے ہیں انتہائی کمال ان لوگوں کے نزدیک یہی چیزیں ہیں خدا بچائے جہل سے ایسوں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا کیفیات نفسانیہ کو طریق سمجھ بیٹھے حالانکہ یہ چیزیں کچھ بھی کمال نہیں بعضوں نے برسوں مجاہدے کیے خدمتیں کی مہنتیں کی عیش و راحت کو چھوڑا شب شب بھر جاگے مگر حقیقت سے بے خبری کے سبب تیلی کے بیل کی طرح وہیں کے وہیں رہے اور کچھ نہیں پایا کو آسان و نوان سے سمجھاتا ہوں اس طریق کا یعنی جس کو ہم طریقت کہتے ہیں تصبوف و طریقت کہتے ہیں سلوک ربانی کہتے ہیں اس طریق کا حاصل نفس کا تسکیہ ہے اور جس چیز سے تسکیہ کیا جاتا ہے وہ دو چیزیں ہیں شہوت اور قبر اور ان کا علاج کاملین کی صحبت ہے کیونکہ وہ اس راہ سے گزر چکا ہے اس کو اس راہ کی تمام گھاٹیاں معلوم ہیں وہ طالب کو اس کنارے سے اس کنارے لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے طالب کا کام صرف یہ ہے کہ اپنے کو اس کے سپورت کر کے وہ جو تعلیم کرے اس کو بچا لائے اس میں سر مو فرخ نہ کرے بہرحال خلاصہ حضرت کی سب ملفوزات کا یہ ہوا کہ آدمی کو اپنے اخلاق کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے بس اللہ کا دین ہر جگہ ملحوظ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی سنتوں کا اتباع کا ذوق و شوق پیدا ہو جائے زندگی تو گزار نہیں ہے سب کو گزار نہ آئے جانور بھی گزار رہے کافر بھی گزار رہے مشرق بھی گزار رہے ہم بھی گزار رہے اب فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ سب اپنے مند سے گزار رہے ہیں ہم اللہ کی چاہت کے مطابق گزار رہے تو جب تک ہماری زندگی اللہ کی چاہت کے مطابق نہ ہو جائے ہم مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے علم بھی جو ہم حاصل کرتے ہیں تو وہ اسی لیے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ پاک کیسے خوش ہوتے ہیں کیسے ان کی چاہت کیا ہے ہمارے بارے میں اسی کے لیے علم حاصل کرنا ہے علم کے ساتھ ساتھ اگر زندگی سور رہی ہے تب تو ٹھیک اور اگر زندگی نہیں سور رہی ہے خالی معلومات بڑھتی جا رہی ہیں تو معلومات تو ابلیس کو ہمارے سے بھی زیادہ تھے ہم اتنی معلومات لے کے کون سے بڑے بننے والے ہیں اس لیے معلومات مقصد نہیں علم نام ہے روشنی کا وہ روشنی جس میں اللہ تک پہنچنے کا رستہ نظر آتا ہے اس سے اللہ تک پہنچ جاتا ہے بندہ اور اللہ کہنے لگیں کہ یہ بندہ مجھے اچھا لگ رہا ہے جس دن اللہ کو میں اچھا لگوں وہ ہے ہماری منزل لیکن زندگی میں اس آخری سانس تک اس پر جمع رہنا اندری رحمی تراش میں خراش یہ مسلسل کام ہے ایسا نہیں ہے اس کو سختی سمجھنا اس کو تنگی سمجھنا اسی شخص کا کام ہے جس کو علم کا مقصد معلوم نہیں ہوا کہ علم کا مقصد کیا ہے زندگی کے مقصد سے بے خبر ہے وہ اس لیکن جس کو مقصد سمجھ میں آگیا ہے وہ اسی میں خوش ہے اور بہت مسرور مگن ہے جتنی تنگی آ رہی ہے وہ اتنا مست مگن ہے کوئی پریشانی نہیں ہے اللہ کے دین سے خوشی ہی خوشی ہے اس لیے مقصود کو معلوم کر کے مقصود کے طالب بننا چاہیے تو اس سے پھر اللہ تعالی فائدہ نصیب فرماتا ہے اس کا خیال رکھو دھیان رکھو اور یہ بھی خاص طور سے ہمارے طلبہ ذہن میں رکھ کہ ٹھیک ہے یہ سب اچھی باتیں کریں گے انشاءاللہ فارغ ہونے کے بعد تو ایک تو فراغت کے بعد آپ کے پاس ٹائم نہیں پھر ایک نئی زندگی ہے پھر مسروفیتیں ہیں مسروفیت ختم ہونے والی نہیں ہیں انسان کی مسروفیات کا سلسلہ لا متناہی موت تک ہے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک پھر صحت کیسی رہے گی مسائل کیسے رہیں گے ذمہ داریاں کیسی رہیں گی سب کچھ پتا نہیں ہے اس لئے شروع میں حضرت نے جو بات فرمائی کہ بھئی نہ ماضی کا غم کرو نہ مستقبل کا انتظار ابھی جو کر سکتے ہو کرو اس لئے طالب علموں کو نفس اور ان کے ساتھ ہی یعنی شیاطین الجن اور شیاطین الانس دونوں یہ کہتے ہیں کہ ارے ابھی کیا ہے بھئی کریں جو سب اچھی باتیں کرنا چاہیے صحیح بات ہے لیکن ابھی کیا ہے بعد میں کریں یہ یوں سکھاتے ہیں تو اس دھوکے میں مت آؤ اس رہا سر دھوکہ ہے اس واسطے کہ زندگی کا کیا بھروسہ ہے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں صحت کا کیا بھروسہ ہے اب اچھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے ماشاءاللہ والے دن خرچہ ارچہ اٹھا لے رہے کھل کو اپنے پیر پہ کھڑے ہوں گے تو اپنی ضروریات نکالنے میں صبح و شام ہوتی رہے تب کب وقت ملے گا یہی نقد وقت اچھا ہے کہ ہمیں جب ضرورت سمجھ میں آئی بات سمجھ میں آگئی بس اسی دن سے ہم کو اپنے کام میں لگ جانا چاہیے یہی نقد وقت یہی ٹھیک ہے بہت اچھا وقت ہے کل کا کیا پتہ کل اور اچھی فرصت مل جائے تو ماشاءاللہ اس میں خود ترقی کریں گے نہ مل سکے بھی تو غم نہیں شروع تو کر دیا ہے کام لگے ہوئے تو ہیں اپنے کام کے اندر کام کیا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معمورات چھوٹنے نہ پائیں اور منہیات کا ارتکاب نہ ہو بس یہ کام ہے اس کام میں سب سے پہلے انسان کو لگنا چھوٹے اور اللہ کی کوئی نہیں ہماری زندگی میں نہ ہے یا یوں کہلو کہ کوئی طاعت میں کمی نہ ہو کسی معصیت دو پیر ہیں انہی دو پیروں سے چلیں گے یا یوں کہلو کہ یہ ہی دو پر ہیں جن پروں سے اڑیں گے یہ دو طاعت میں کوتاہی نہ ہو اور معاصیت کا ارتکاب نہ ہو یہ ہے کوشش کرنا فکر کرنا انسان اگر ایک چیز کا ارادہ کر لے تو ہو جاتا ہے اللہ نے طاقت سے رجوع کرنا مشورہ کر لینا ختم منزل تک پہنچ جائے گا کوئی مشکل ہے کوئی پریشانی یہ ہے اور معمورات اور منہیات جو ہیں ان کا تعلق کچھ ظاہر سے ہے کچھ باطن سے سب اس میں آگئے معمورات اور منہیات میں صفات حسانہ کا پیدا کرنا یہ بھی معمورات میں آگیا صفات رزیلہ سے دست بردار ہو جانا یہ نہیں ہاتھ میں آگیا کوئی بھی چیز ہوگی یا اللہ کا عمر ہے یا اللہ کی نہیں میری طرف سے ہدایت بھیجی جائے گی جو کوئی اس ہدایت کا اتباع کرے گا اسے نہ دنیا میں غم ہے نہ آخرت کا کوئی فکر ہے دونوں کامیاب وہی اللہ نے نبی کے ذریعے بھیج آئے اسی کو دین کہتے ہیں شریعت کہتے ہیں سنت کہتے ہیں اسی کو کہتے ہیں پس اپنی زندگی مسنون ہو جائے خلق کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے عقیدے کے اعتبار سے کاروبار کے اعتبار سے ہر بھی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے بس نبی کے راستے چلو اللہ سے مل جائیں گے بس اس کا دھیان خیال رکھو اور شاید ہمیں آپ لوگوں سے امید رکھنی چاہیے کہ آپ لوگوں نے کل مغرب سے لے کے اب تک بہت کسرس دروش شریف پڑھا ہوگا جمعہ کے دن کسرس دروش شریف پڑھنے کا حکم ہے جمعہ کے دن کے جو عامال سنائے جاتے ہیں ایک دن پہلے اثر میں ان عامال کے اوپر آپ نے عمل کیا ہوگا کہ ہم جمعہ کے دن جلدی اٹھیں اور تیاری کریں اور پھر سورے پڑھایا جاتا ہے چھ عامال تو بڑے عجر و سواب کا سبب ہیں اور بھی سنتیں ہیں جمعہ کی تو کم سے کم آپ کی عمر میں اور آپ کی جماعتوں میں جو طلبہ ہیں انہیں ایک سے زائد مرتبہ توجہ دلانے کی ضرورت نہیں پڑھنی چاہئے اس لیے کہ علم کا مقصد عمل کو درست کرنا ہے اگر عمل نہیں وجود میں آرہ ہے تو علم کا کیا فائدہ ہے اور جو سنا دیا جاتا ہے وہ یاد دہانی ہو جائے انسان بھول جاتا ہے کہ کل جمعہ ہے یاد دہانی ہو جائے اس کو تو یاد دہانی کے ساتھ اب درست شریف تو ہماری بڑی ضرورت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ نسبت تعلق اور محبت کی نشانی ہے کہ وہ کسرس سے درست شریف پڑھنے کا احتمام کرے اس لئے درست شریف کسرس سے پڑھنے کا احتمام کرو کم از کم جمعہ کے دی زیادہ دوسرا دن بھی کوئی خالی نہیں ہونا چاہی باقی جو لوگ حدیث پڑھتے ہیں خواہی نہ خواہی درست شریف کسرس سے پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس پر احتفاء نہ کرو بالعرادہ بھی پڑھو بالعرادہ بھی درست شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑھتے لاغر تو ابھی بھی جتنا ہو سکے پڑھو اور غروب آفتاف سے پانچ سات منٹ پہلے کی گھڑی وہ ساعت مخفیہ ہے جس میں اگر دعا متفق ہو گئی تو اجابت یقین ہی اس لیے پھر اس کا بھی احتمام کر لو اپنے لئے گھر والوں کے لئے امت مسلمہ کے لئے سبحانک اللہم بحمد شبک اللہ اللہ